اپوزیشن چاہے جتنا شور مچائے کرپشن کے خلاف کاروائی بند نہیں ہوگی قومی سیملی میں کرپشن پر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت اپوزیشن کا شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج کا فیصلہ حکومتی ارکان کو جارہانہ انداز اختیار نہ کرنے کی ہدایت وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری پر فیصلہ پھر موخر کمیٹی نے پانچ برامدی سیکٹرز کو گیس کی فراہمی کے طریقہ ایکار کی منظوری دے دی مخالف جماعتیں زمنی انتخاب نہیں جیتی پی ٹی آئی ہاری ہے اپوزیشن مل کر بھی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکی وزیر اطلاع فواد چہہدری کہتی ہے شہباز شریف نے سستے پلانٹ لگانے کے دعوے کیے عوام کو گیارہ روپے اکھتر پیسے فی ہونٹ بجلی مل رہی ہے حکومت کو دو روپے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے نون لیگ دور میں لگائے گئے پلانٹس کا آڈٹ کیا جائے گا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل لیگی صدر شہباز شریف کی احتساب عدالت پر پیشی عدالت نے مزید چودہ روز کا جسمانی ریمانٹ دے دیا عدالت میں شہباز شریف کا کہنا تھا نیب نے ابھی تک کوئی شہادت نہیں دکھائی ایک پیسے کی کرپشن نہیں نکال سکے میں نے کام جلدی کرنے کی ہدایت کی کیا یہ کہنا جرم تھا نیب وکیل کا کہنا تھا ہمارے پاس شہباز شریف کی مداخلت کے نئے شواہد آئے ہیں کچھ لوگوں نے رشوت بھی لی ہے سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل اومنی گروپ کی نوے کمپنیز کے جالی اکاؤنٹس کا انکشاف جی آئی ٹی کو اربع روپے کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت مل گئے بدنامے زمانہ لینڈ گریبر منچہ بم کو اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا رہداری ریمان منظور ہونے کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کل لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا قصور کی ننہی زینب کے قاتل عمران کو کل لاہور کی کوٹ لکفت جیل میں پھانسی دی جائے گی لاہور ہائی کوٹ نے والد کی جانب سے سرعام پھانسی کی درخواست مسترد کر دی کل صبح پھانسی دینی ہے اتنی جلدی انتظامات نہیں کر سکتے عدالت میں پنجاب حکومت کا موقف سپریم کورٹ میں بنی گالا تجاوزات سے متعلق کیس کی سما چیف جاسٹس نے ریمارکس دیئے عمران خان سب سے پہلے خود جرمانہ ادا کریں اور پھر دوسروں کو کہیں سب سے پہلے عمران خان کا گھر ریگولر ہوگا عمران خان کو جنگی بنیادوں پر بنی گالا کا مسئلہ حل کرنا چاہیے مفت کا سروس ٹیکس لیا جا رہا ہے کیا روٹی کھانے پر بھی سروس ٹیکس لگے گا کیا موبائل سارفین کو بھٹی میں جھونک دیں سپریم کورٹ میں موبائل فون ٹیکس اس کی سماک کے دوران چیف جاسٹس کے ریمارکس فیسوں میں پچاس فیصد کمی اور مالی بدونوانیوں کی تحقیقات کی جائے طلبہ تشدد میں ملوث افسران کو برطرف کیا جائے متحدہ طلبہ محاص کا پشاور یونیورسٹی میں دھرنا وی سی آفس کا گھراؤ پولیس کو طلب کر لیا گیا کراچی پیشاور گداغروں کی جنت بن گیا شہر قائد میں گداغروں کا مضبوط نیٹ ورک موجود گداغر سڑکوں سے یومیا چالیس لاکھ مہانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں پڑھے لکھے افراد بھی گداغر مافیا کا حصہ بھید مانگنے والوں کا اپنا فلیٹ اور گاڑی موسیقی